ایسے تو فرنس کسی بھی چیز کا ذکر کرنا ہے جو ہے نہیں بلکل نہیں کرنا ہے وہ اس کا خامخواہ کی حکارت جاگ اٹھتی ہے دل ہی نہیں چاہتا آج ذاتی طور پہ میں نے فرانس کو نقصان پہنچا ہے مجھے خوشی ہوئی اس بات ہے وہ کیا کیا آپ نے مجھے جب بڑا جوش آتا ہے نا تو میں بچوں سے پوچھ لیتا ہوں کوئی عزیز و عقارب سے پوچھ لیتا ہوں اور اپنے بھی معاملات دیکھ لیتا ہوں کہ میرے پرفیومز کون کون سے کم ہوئے ہیں آج کافی ڈیمانڈز تھی بچوں کی اچانک مجھے خیال آیا کہ یہ تو سارے کے سارے فرنچ تھے اور جب تک یہ معافی نہیں نہ مانگتے اس زلیل عرقت سے یہ جو فرنچ صدر نے ذلت آمیز گفتگو کی اس پہ جب تک یہ معافی نہیں مانگتے اور کوئی بائیکارٹ کرے نہ کرے میں فرنچ پروڈکس کا بائیکارٹ کر رہا ہوں مجھے پرابلم ضرور ہوگا کیونکہ ہر تیسری چیز تو فرنچ ہے خاص طور پر آپ کی ٹوائلٹری یہ بہت بڑا سٹور ہے جو لاہور میں یہ جو کار فور ہے یہ فرنچ چین پھر ایک بہت بڑا آپ کا پیٹرل کا معاملہ ٹوٹل یہ بھی فرنچ ہے پھر بسکٹس ہیں یہ شمار جو فرنچ اریجن کے ہیں میں تو ذاتی طور پر مکمل جتنا ممکن ہو سکا بھول چوک میں ہو جائے کوئی تو الگ بات ہے لیکن کسی فرنچ چیز کو اور مجھے بڑا افسوس ہے اس بات پہ میں فرنچ کے بارے میں ہمیشہ اچھا ہی سوچتا ہوں لیکن بہت ہی گھٹیا ہونے کا ثبوت دیا ہے اور افسوس زیادہ اس بات پہ ہے کہ فرنچ جتنے روشن خیال ہیں جتنے امدہ لوگ ہیں انہوں نے اتجاج ہی نہیں کیا اپنے صدر کے خلاف فریڈم آف سپیچ کی بات کرتے ہیں وہ تو فریڈم آف سپیچ رہ رہ کا ہوتا ہے نا فریڈم آف سپیچ کیا ہے ایک بڑی اچھی بات ایک ایراب سکولر کو میں سن رہا تھا بڑا ینگ ایراب سکولر وہ کہہ رہا تھا کہ فریڈم آف سپیچ کیا ہوتی ہے کہ آپ ہر بات ہر جگہ کہہ سکتے ہیں آپ کی والدہ کا فیونرل جا رہا ہو تو وہاں پر کوئی اس کے خلاف باتیں شروع کر دے وہ برداشت کرے گا پھر کدھر گئی آپ کی فریڈم آف سپیچ ایتھکس ایتھکس بھی کوئی چیز ہوتی ہے مسئلہت بھی کوئی چیز ہوتی ہے بعض چیزیں دوسرے کی فیلنگز ہرٹ کرتی ہیں ہر بات کرنے سے پہلے بندہ سوچتا ہے لیکن ایسی بات تو سوچنے کے بعد تو احساس ہوتا ہے کہ میں تصور بھی نہیں کر سکتا ہے ایسی بات کرنے کے دیکھیں پوری مسلم ورلڈ نے ٹکا کے احتجاج کیا اور تو اور افغانستان نے ترکی پاکستان میرا سر فخر سے بلند ہو گیا کہ ہم ترکی کے شانہ بشانہ کرتے ہیں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پہلے ہم کرتے پھر ترکی کرتا لیکن وہ بڑا سیانہ آدمی ہے وہ لیڈ لے جاتا ہے لیکن افرین ہے ایربز پہ اسرائیل کے ڈر سے فرانس کے یورپ کے امریکہ کے ڈر سے برطانیہ کے ڈر سے کیا لائف ہے یہ بلکل ویسی ہی لائف نہیں جو مارکوس کی تھی یہ ویسی ہی لائف نہیں جو حسنی مبارک کی تھی صدام حسین کی تھی کچھ ستی پہ یہ یا تھریڈ ہے انہوں کیوں نہیں سڑکانتے نہیں کر رہے تھریڈ کیا ہونا وہ اپیتھیک ہیں ان کے لیے یہ مسئلہ ہی کوئی نہیں اپیتھی لاک آف انٹریسٹ وہاں کی سکس پرسنٹ آبادی وہ مسلمان ہیں وہ احتجاج کر رہے ہیں اور سچ پوچھیں تو فرنچ جو وہاں کے ہیں وہ اندر سے بڑے خوش ہیں یہ مسلمانوں کو رگڑا لگ رہا ہے مسلمان زلیل ہو رہے ہیں تم نوے فیصد ہو یہ چھ فیصد تمہیں کیا تھریٹ پوز کر سکتے ہیں اور پھر ان کا سرخیل سب سے گھٹیا کیریکٹر ڈانلڈ ٹرمپ جو بکواس کرتا پھرتا ہے علالعلان صرف چند جیسے دمڑیوں کی خاطر لوگ اپنا ضمیر اپنی عزت عصمت بیچتے ہیں وہ اپنا سب کچھ بیچے اس کے پاس تو خیر ہے ہی کچھ نہیں لیکن جو کچھ ہے وہ بیچتا پھر رہا ہے چند ووٹوں کی خاطر اور کہتا ہے کہ میں ہندووں کے ساتھ مل کے مسلمان ریڈیکلز کے خلاف جنگ لڑوں گا اور یہ کروں گا اور وہ کروں گا تو اسے پتہ ہی نہیں کہ وہ وقت چاہید آئی نہ وہ بہتر تہتر سال تمہاری عمر ہوگی ہے اوورویٹ تم پیدائشی ہو خونو اس کے کل کو کچھ بھی ہو جائے اور یہ ساری باتیں دھری کی دھری رہ جائیں اردوان نے جو پروفیٹک بات کی ہے نا اور اس میں بڑا وزن ہے کہ یہ جو فرنچ پریزیڈنٹ ہے اس کی اس حرزہ سرائی نے ایک نئے چپٹر کو کھول دینا ہے ایک نئے سلسلے کا آغاز ہوگا این ممکن ہے جو آپ کو تیسری جنگ عظیم کی طرف لے جائے ساڑے وزیریاتوں نے بڑے اچھے بیان دیتے ہیں نا جی اور کل پرسو آپ نے دیکھا پوری پارلیمنٹ ایک تھی اور اس پہ تو دو رائے ہیں وہ کوئی بڑا بدنصیب ہوتا سعودیانوں کی گالے کی انہوں نے یہاں خجورانی بھکڑی ہیں بدنصیب بدنصیب دیکھیں البلہ صاحب ایسے ہی ہے کہ آپ خرپ پتی ہوں اور آپ کے پاس ایک بلینک چیک ہو اور آپ خرچ نہ کر سکتے ہیں یہ حیثیت ہے آپ کی کہ آپ کہاں کے امیر ہیں کہ امریکیوں سے پوچھے بغیر آپ چھینک نہیں سکتے آپ کی ہر ہر چیز اور اندر سے یہ نہیں کہ ان کے ضمیر مرے ہوتے ہیں اندر سے ہی شرمندہ ہوتے ہیں یہ قبائلی ہوتے ہیں انہیں بڑا پتہ ہوتا ہے کہ ہم جو کر رہے ہیں بے غیرتی کے زمرے میں جاتا ہے ان کر رہے ہیں مجبوری حوث زر حوث اقتدار یہ چیز ہی ایسی ہے موت پول جندی ہے نا موت اگر یاد ہوتی اسے تو وہ حرم سے تیس میل دور بار بناتا جدہ میں بار کھول دی ہاں جی موسیقی